وقت کزنے کے ساتھ ساتھ ہواتین نے اب ان کھیلوں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے جسے کبھی اس جنس کے لیے شجر ممنوع سمجھا جاتا تھا ان کھیلوں میں کرکٹ کا بھی شمار ہوتا ہے لاہور میں جاری انڈر نائنٹین کرکٹ ٹورنمنٹ میں بھی کھلاریوں کا کچھ ایسا ہی حیال ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے ٹورنمنٹ کی آرگنائزر امارا رباب کے مطابق ٹورنمنٹ میں سولہ ٹیموں کی شرکت ہی یہ بتاتی ہے کہ ہوتین میں اس کھیل کا کس قدر شوق پایا جاتا ہے اس ٹورنمنٹ میں ٹوٹل سکسٹین ٹیمز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جو کہ بہت اچھا رسپونس ہے اس میں سکولز بھی زیادہ ہیں ہمارے پاس کالوجز بھی ہیں دونوں نے بہت اچھا رسپونس دیا اور ٹیلنٹ بھی بہتر آ رہا ہے ہمارے پاس اور سب لوگ پہنچ رہے ہیں ٹائم پر ٹائملی میچز ہو رہے ہیں اور کمپیٹیشن بھی بہت اچھے جا رہے ہیں ٹورنمنٹ میں شریکھ لاری لڑکیاں جہاں اس بات پر ہش ہیں کہ انہیں کھیلنے کے مواقع مل رہے ہیں وہاں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹورنمنٹ سے انہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا ٹورنمنٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا ارگنائز کیا ہے ہر سال یہ ایونٹ ارگنائز ہوتا ہے ہر سال جو ہے وہ نیا ٹائلنٹ سامنے آتا ہے اور اس سال بھی بہت اچھا ٹائلنٹ بہت ہوا ہے بہت تف کمپیٹیشن جا رہا ہے پورز نے کالوجزز نے پارٹی سپیٹ کیا ہے بہت تف کمپیٹیشن ہے بڈھے یہ کہ ہر سال ہوتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں سال میں کافی دفعہ ایسی ٹورنمنٹس ہونا چاہیے تاکہ زیادہ نیا اسے نیا ٹیلنٹ آئے اوپننگ پہ آئیتے ہیں تو یہاں پر کیسی کی اکوین میری کی ٹیم کا ماز چل رہا تھا تو دے پر زیری ویل اینڈ وی لیک یو کین سی لیک لرن الاٹ تو کافی مزہ آ رہا ہے ٹورنمنٹ میں شریک ٹیموں کی مینجمنٹ میں شامیل اکثر ہواتین سہولتوں کی کمی کا رونا روتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈ تو کیا کھیلنے کا بنیادی سمان بھی موجود نہیں فسیلیٹیز تو ہماری ٹوٹلی زیرو ہیں بچوں کا شوق ہے ٹیلنٹ بے ہاتھ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان میں اویرنیف نہیں ہے کہ بچیوں کو گیمز میں آنا چاہیے یا نہیں میری اب سکس سیون کلاس کی بہت ہی ایلیون ٹو ایٹین ایرز گرلز کھیر رہی ہیں تو ٹیلنٹ تو بہت ہے فسیلیٹیز ہمارے پاس بلکل ہی نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوچ ہے نہ ہمارے پاس وکٹ ہے ایون کے ہمارے پاس تو بیسیکلی جو سمان ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا لیکن بچوں کے شوق کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک آ جاتے ہیں اور ان کا اپنا ٹیلنٹ ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں کنیٹ کالیج میں کرکٹ کوچنگ کرنے والے ارفان اللہ ہوتین کرکٹ کے ترقی نہ کرنے کو سسٹم کی حرابی قرار دیتے ہیں یہ جو ٹورنمنٹ ہے this is the most important ٹورنمنٹ گراس روٹ لیول کے ٹورنمنٹ سے زیادہ ضبوری کوئی چیز نہیں ہوتی گیارہ ریجن ہے ہر ریجن میں دو سو لڑکی کر کھیل رہی ہے تو دس دس ہر سال انٹر ہوتی رہیں گی تو آپ کے نمبر آف پلیئر آپ کے پول میں زیادہ ہو جائیں گے نیچلی یا پھر آپ پاس چوئیس زیادہ ہوگی لیکن ایم سوری ٹو سے کہ جب سیلیکشن ہوتی ہے یا کوچنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ لوگ منسلک ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نہ نیشنل جیمیشپ دیکھی ہوتی ہے نہ ان کے پاس لڑکیوں کا ریکارڈ ہوتا ہے کرکٹ میں ہواتین کی دلچسپی اس عمر کی غماز ہے کہ زندگی کے تمام کٹن مراحل حتیٰ کہ کرکٹ میں بھی ہواتین مردوں کی برتری اور اجارہ داری ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ پی سی بی سلسلے میں مربوط اور ٹھوس حکمت عملی ترطیب دے کیمرمن زائد شفی کے ساتھ آمیر عزا خان سٹی فورٹی ٹو کنیٹ کالیج